سیاست کے بڑے کھلاریوں کی آمد شہر سیاستی ترگرمیوں کا مرکز بن گیا نواز شریف لاہور میں مولانا فضل الرحمن بھی موجود مفاہمت کے بادشاہ نے بھی ڈیرڈے ڈال لیے عاصف علی زداری کا دیگر جماعتوں کے قائدین سے بھی اہم ملاقاتوں کا امکان مولانا فضل الرحمن کا نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ عاصف زداری سے ملاقات کا احوال بتایا دونوں رہنماوں کا کپتان حکومت کو ٹاکٹائن دینے کے لیے اپوزیشن کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق اپوزیشن ایک پچھ پر آنے کے لیے مکمل طور پر متحد ہے سیاست دانوں کے خلاف تیس سالوں سے کار روایاں ہو رہی ہیں کوئی پیسہ حاصل نہ ہو سکا عاصف زداری سے ملاقات ہو چکی اب نواز شریف سے ملنے کی کوشش کروں گا مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا موجودہ حکومت منڈیٹ چوری کر کے آئی عمران خان ابھی کنٹینر سے ہی نہیں اترے اورنج ٹرین منصوبے اور جنگلہ بس نے پنجاب کو کنگال کر دیا سابق حکومت کے عوامی منصوبے بند نہیں کریں گے سپیکر چودری پرویز الہی کی میڈیا سے گفتگو تحقیقاتی کمیٹی بغیر کسی کی مداخلت کے حقائق سامنے لائے گی توڑ پھوڑ اور تشدد کرنے والوں کے خلاف کار روائی ہوگی اگر وزیراعلا بھی قصوروار ہوئے تو ان کے خلاف بھی کار روائی کریں گے پرویز الہی سے وزیراعظ امیران خان کا بھی ٹیلی فونک رابطہ نیب کا شہباز شریف کو 29 اکٹوبر کو احتساب عدالت میں پیش کرنے پر گور 29 اکٹوبر کو شہباز شریف کو پیش کرنے پر نیب حکام کی مشاورت جاری ذرائع 29 اکٹوبر کو قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کے لیے بھی پروڈکشن آرڈر جاری آمدن سے زائد اساسجاد کا کیس ایف بی آر نے حمزہ اور سلمان شہباز کے اساسوں کا ریکارڈ نیب کے حوالے کر دیا دونوں بھائیوں کے کاروبار ٹیکس ریٹرن ویلس ٹیٹمنٹ کی تفصیلات فراہم کی ایف بی آر شہباز شریف کے اساسوں کی تفصیلات پہلے ہی جمع کرا چکا پاکستان میں کرائیسز کی وجہ سے برامدات میں اضافہ نہ ہو سکا پانچ سال بعد سیاسی جماعت نے سنت کے لیے جو قدم اٹھایا قابل تحسین ہے پاکستان کی بنی ہوئی اشیاء کو زیادہ استعمال کیا جائے تاکہ درامدات کم ہو سو ملین جو بند پڑی ہیں انہیں چلایا جائے گروپ لیڈر اپٹما گوھر اجاز کی پریس کانفرنس کرکٹ کی بہتری کے لیے پی سی بی کرکٹ کمیٹی کا اے محسن حسن خان چار رکنی کمیٹی کے چیئرمین مکرر وسیم اکرم مصبہ الحق عروج ممتاز بھی کمیٹی کا حصہ زاکیر خان مدصر نظر اور حارون رشید کمیٹی کے ماون ہوں گے سابق کرکٹر زاکیر خان کمیٹی کے سیکیٹری مکرر ڈومیسٹک کرکٹ کمیٹی براہ راز چیئرمین پی سی بی احسان مانی کو جواب دا ہوگی نیس پاک کا ایمپلوئیز ریفرینڈم میں پرچم یونین نے میدان مار لیا پرچم یونین نے پانچ سو اکتالیس ووٹ حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کی ہامیوں کا بھرپور جشن ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے موسیقی